اسلام علیکم ڈاؤن سنڈروم یعنی ٹرائسومی ٹوئنٹی ون یا منگول بچے کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیا اس میں کوئی ماں باپ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کی صحت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیا یہ بچے آگے مزید شادی کر سکتے ہیں بچے پیدا کر سکتے ہیں اور کیا اگر ایک بچہ منگول یعنی ڈاؤن پیدا ہو تو کیا مزید بچے بھی اس طرح کے پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے میرا نام ہے ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں ڈاؤن سنڈروم یعنی منگول بچے پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے انسانی جسم کے کھلیوں میں کل 46 یعنی 46 کروموزوم ہوتے ہیں اگر کسی وجہ سے یہ کروموزوم تعداد میں بڑھ جائیں یعنی 46 سے 47 ہو جائیں اور وہ بھی کروموزوم نمبر 21 پہ تو اس کو ہم ٹرائزومی ٹوئنٹی ون کہتے ہیں اس صورت میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ڈاؤن سنڈروم کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی خاص شکل و صورت ہوتی ہے عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں نہ کوئی ماں کا قصور ہوتا ہے نہ باپ کا قصور ہوتا ہے یہ بائی چانس کسی بھی وجہ سے کسی بھی فیملی میں ڈاؤن بچے پیدا ہو سکتا ہے پانچ فیصد بچوں میں خاص قسم کی چینجز جو جینز میں چینجز آتی ہیں جس کو ٹرانس لوکیشن کہتے ہیں اس کی ویسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں اور ان میں کروموزوم نمبر نارمل بھی یعنی 46 ہو سکتا ہے اور تین فیصد بچے جن کو ہم موزیک کہتے ہیں جن میں ڈاؤن سنڈروم کی علامات ذرا مائلڈ قسم کی ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ان کی علامات کیا ہوتی ہیں ڈاؤن سنڈروم کی عموماً یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک خاص قسم کی شکل و صورت رکھتے ہیں جس کی ویسے یہ پہچانے جا سکتے ہیں ان کی خاص قسم کی شکل و صورت میں کیا ہوتا ہے ان کا ناک تھوڑا سا بیٹھا ہو سکتا ہے کان تھوڑے لو سیٹ یعنی نیچے کی طرف ہوتے ہیں سر کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو سکتا ہے یا سر کا جو پچھلا حصہ ہے تھوڑا فلیٹ ہوتا ہے جس کو بریکی سیفلی کہتے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کی ایک خاص صورت ہوتی ہے یعنی اس میں میڈیل اپی کینٹر فولز زیادہ پرومینٹ ہوتا ہے جس کی ویسے آئیز کا ایک سلانٹنگ پیٹرن آتا ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہو سکتے ہیں یا اگر ہاتھوں میں دیکھیں تو ایک سنگل کریز ہوتی ہے ہمارے جیسے دو کریززن کے سنگل کریز ہو سکتی جس کو سیمینز کریز کہتے ہیں یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جسم کی مسل ٹون کام ہو سکتی یعنی پتھے تھوڑے کمزور ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا گردن سوالنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے یا ان کی فائن موٹر سکلز یعنی ہاتھ سے باریکی والے کام مثال کے طور پر کسی چیز کا کور کھولنا باندھ کرنا یا ایسے سوئی دھاگہ استعمال کرنا ان بچوں کا تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی فائن موٹر سکلز تھوڑی سی عام بچوں کی نسبت لیٹ ہو سکتے ہیں پیدایش کے وقت ان بچوں میں چالیس سے ساٹھ فیصد بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں دل کی بیماریاں ہو سکتے ہیں دل میں سوراغ ہو سکتا ہے جس کو فینٹیکلر سپٹل ڈیفیکٹ کہتے ہیں سی اے وی ایس ڈی یا رنگ نیلہ پڑھ سکتا ہے جس کو ٹیٹالوجی آف فیلوز یعنی ٹوف کہتے ہیں جو کہ پیدایش پہ پتا چلتا ہے ان بچوں میں بار بار چھاتی کے خراب ہونے کا عمل عام بچوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان میں تھوڑی مودکوت مدافع دوسرے بچوں کی نسبت کم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ان بچوں میں دیکھا جائے تو پیدایش کی وقت اکثر ان بچوں میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی خوراکی نالی تنگ ہو سکتی ہے جس کی ویسے ہی الٹیاں کر سکتے ہیں جس کو ہم ڈیوڈینل ایٹریزیا کہتے ہیں یا پھر ان بچوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے اور قبض ہونے کی ایک وجہ جو پڑی آنٹ کا آخری حصہ ہے اس کا تنگ ہونا جس کو ہر شپرنگ ڈیزیز کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بچوں میں ہارمونز کی کمی ہو سکتی ہے جیسے تھائرڈ ہارمون کی کمی ہو سکتی ہے تھائرڈ ہارمون آپ کو بتاتا چلوں کہ ذہنی جسمانی نشنما کے لیے بہت اہم کردار دا کرتا ہے پہلے دو سالوں میں اگر کسی بچے میں تھائرڈ ہارمون کم ہے تو اس کی ذہنی نشنما بری طرح متاثر ہو سکتی ہے سو ان بچوں میں تھائرڈ کا ہارمون کم ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان بچوں کی تھائرڈ کی سکرننگ ضرور کی جاتی ہے اور کسی بچے کا کم ہے اس کو تھائرڈ کا ٹریٹمنٹ ضرور دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ذہنی نشنما متاثر نہ ہو کچھ بچوں میں سپیچ اور لینگیج ڈلے دیکھا گیا کہ ڈاؤنز والے بچوں میں سپیچ یعنی بولنے کا عمل لیٹ شروع ہو سکتا ہے یا ان کی جو بولنے کی صلاحیت ہے ہم بچوں کی نسبت کام ہو سکتے ہیں جس کی ویسا ان کو سپیچ تھرپیز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں سماعت اور دیکھنے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے ڈاؤنز والے بچوں میں ان بچوں کی اگر کاغنیٹیف سکلز کی بات کریں یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کی میموری ان کی کمپریہنشن دوسرے بچوں کی نسبت تھوڑی سی کمزور ہو سکتی ہے یعنی ان کا آئی کیو عام بچوں کی نسبت تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کو خاص قسم کا انڈویجیلائز ہے ایڈوکیشن پلان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ بچے بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں بہت زیادہ خوش مزاج ہوتے ہیں ہر چیز کا مسکرا کر جواب دیتے ہیں اور گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں پیار محبت سے رہتے ہیں اور ہمیشہ پیار کرنا اور پیار لینا پسند کرتے ہیں ان بچوں کی خاص خصوصیت ہوتی ہے اس کے علاوہ بلوغت کا عمر یعنی پیبرٹی ان بچوں میں بچی ہوں یا بچوں لیٹ ہو سکتا ہے دانتوں کے مسائل عام بچوں کی نسبت تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں اور اگر بات کریں کہ حمل کے دوران کیسے پتا چال سکتا ہے کہ بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے یا نہیں تو کچھ ٹیسٹ آتے ہیں جو کہ بلڈ پر کیے جاتے ہیں ماں کے ان سے پتا چل جاتا ہے یا الٹر سونڈ پر کچھ خاص قسم کے پیارامیٹرز ہوتے ہیں جس میں نیوکل ٹرانسلسینسی دیکھتے ہیں یا نیوکل ٹھیکنس چیک کرتے ہیں اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو ٹرائزومی ٹونٹی ون یا ڈاؤن سنڈروم تو نہیں ہے اگر کنفرمیشن چاہیے ماں کے پیٹ کے اندر تو کچھ مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے ایمنیو سینٹسز یا کوریونک ویلس سیمپلنگ اس پر جنیٹک انالیسز سے پتا جال جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ اس کو ڈاؤن سنڈروم ہے یا نہیں اور پیدایش کے بعد بچوں کے خاص فیزیکل کریکٹرسٹک سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اگر کنفرمیشن چاہیے تو پھر جنیٹک ٹیسٹنگ یعنی کیریو ٹائپنگ سے پتا چل جاتا ہے کہ بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے یا نہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ماں کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈاؤن سنڈروم کا بچہ پیدا ہونے کا زیادہ رسک ہے جی ہاں بالکل جیسے ایسے ماں کی عمر بڑھتی ہے اسی طرح سے ڈاؤن سنڈروم والا بچہ پیدا ہونے کا رسک بھی عام پاپولیشن کے نسبت بڑھتا جاتا ہے عموماً ڈاؤن سنڈروم ہر ساتھ سو میں سے ایک بچہ ڈاؤن سنڈروم سے پیدا ہو سکتا ہے جنرل پاپولیشن لیکن دیکھا یہ گیا ہے اگر ماں کی عمر پینتیس سال کی ہو جاتی ہے تو تین سو پچاس ماں میں سے ایک ماں ایسی ہو سکتی ہے جس کے گھر ڈاؤن والا بچہ پیدا ہو اور اگر ماں کی عمر چالیس سال تک پہنچ جاتی ہے تو ہر سو میں سے ایک بچہ متاثر ہو سکتا ہے اور اگر پینتالیس سال تک عمر ماں کی چلے جاتی ہے تو ہر پچاس میں سے ایک بچہ جس کو ڈاؤن سنڈروم ہو سکتی ہے جیسے ایسے ماں کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ڈاؤن سنڈروم والا بچہ پیدا ہونے کا رسک بڑھ سکتا ہے اور اگر بات کریں کہ کیا اگر ایک بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے تو کیا اگلی پرگننسی میں بھی ڈاؤن سنڈروم ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ایک سوال ایسا ہے جس کے لئے مختلف پیرامیٹرز ہیں ہر سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی جس کے حساب سے یہ ریکرنس رسک نکالا جا سکتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ ماں اور باپ کی جنیٹکس کیسی ہے اگر تو ماں اور باپ بلکل ٹھیک ہے ان کی جنیٹکس ان کا جنیاتی مواد ٹھیک ہے پھر تو بہت زیادہ رسک اگلے بچے میں نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے لئے ماں اور باپ کی جنیٹک ٹیسنگ کرنا بہت ضروری ہے اگر ماں اور باپ میں سے کوئی ایک کیریئر ہے ٹرانس لوکیشن کے لئے تو نیکس پریگننسی میں زیادہ رسک ہو سکتا ہے دس سے لے کر سو فیصد تک اور اس میں بھی مختلف فیکٹرز آ سکتے ہیں کہ اگلا بچہ ڈاؤن سنڈروم ہو یا نہیں لیکن اگر ماں اور باپ کا جنیاتی مواد نورمل ہے تو صرف ایک فیصد رسک ہو سکتا ہے اگلی پریگننسی میں کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم پیدا ہو اب آتے ہیں کہ ڈاؤن سنڈروم کا علاج کیا ہے ہر بچہ جو کہ ڈاؤن سنڈروم سے پیدا ہوتا ہے دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے ہر بچے کی اپنی کوالیٹیز ہوتی ہیں اور ہر بچے کے کچھ ایسے ایریاز ہوتا ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر پیدایش کے وقت کوئی کمپلیکیشن ہے مثال کے طور پر سانس کی نہ لے کی خوراک کی نہ لے کی یا کوئی دل کا مسئلہ ہے تو وہ ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے بتائیں گے کہ ہر بچے میں کیا مسئلہ ہے اور اس کا کیا علاج ہے بعض اوقات کچھ ایمرجنسی کنڈیشنز ہوتی جن کا علاج فوراں کرنا ہوتا ہے بعض اوقات کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے لئے ہم تھوڑا سا وقت ویٹ کر سکتے ہیں اگر کسی بچے کی سماعت اور دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہے وہ بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے بتائے گا کہ اس پہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اگر کسی بچے میں تھائرائیڈ کی کمی ہے تو اس کا علاج ضرور کریں تاکہ بچے کی ذہنی نشنما متاثر نہ ہو اور اس کے علاوہ ہر بچہ اس کو ویکسین ضرور لگائیں کیونکہ ان بچوں میں تھوڑی مدافعت کم ہوتی ہے زیادہ جلدی بیمار ہو سکتے ہیں سو ہائیجین کا خیال رکھیں صفائی کا خیال رکھیں اور ویکسینیشن ان کی لازمی لگوائیں مثال کے طور پر نمونیا کی گردنطور بخار کی ویکسینین کو لازمی ایک دفعہ اپنے بچہ جو ڈاؤن سنڈوم سے پیدا ہوتا ہے اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں تاکہ وہ اس کا سر سے پاؤں تک معاینہ کرے اور دیکھے کیا اس میں کوئی پچیدگی کوئی ایسی علامت تو نہیں جس کے لئے ہم نے فورن ٹیسٹ کروانا ہے یا فورن علاج کروانا ہے پھر جب یہ بچے ان کو سکول ڈالنا ہوتا ہے تو اگر بچے کی سپیچ کا مسئلہ ہے تو سپیچ تھرپیس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اگر بچے میں کوئی بہیوئر ایشوز آتے ہیں تو ان پر کام کرنا پڑھ سکتا ہے جو کہ بہیوئرل تھرپیسٹ کرتے ہیں یا اگر ضرورت ہو اکوپیشنل تھرپی کی بھی ضرورت لی جا سکتی ہے میں نے جیسے عرص کی ہر بچہ دوسرے بچے سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو ان کا تعلیمی جو پلان ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہو سکتا ہے جس کو کہتے ہیں ای ای پی انڈویجیلائز ایڈوکیشن پلان سو ہر بچے کی ضرورت کے حساب سے اس کے منٹل کیلبر کے حساب سے اس کے آئی کیو کے حساب سے اس کا ایڈوکیشن پلان بنا جاتا ہے اور اس پہ پھر عمل کیا جاتا ہے بعض بچوں کو ون ٹو ون ٹیچر کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور آج سا سا بچے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اگر بات کریں کیا ڈاؤن سنڈروم کا بچہ یا بچی فیوچر میں شادی کر کے بچے پیدا کر سکتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ فیمیلز میں جو بچی ہیں جو کہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہوتی ہیں ان میں فرٹیلیٹی یعنی بچے پیدا کرنے کا جو شرع عام پابولیشن کی نسبت کم ہوتی ہے لیکن وہ بچے پیدا کر سکتے ہیں لیکن ان کو تھوڑی ہیلپ کی ضرورت پڑھ سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کی ہیلتھ کیر پروفیشنل کی اور کچھ ایسی ٹیکنیکس کی جس کے سے وہ بچہ پیدا کر سکتی ہیں لیکن عام پابولیشن کی نسبت ان میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اب اگر بات کریں لڑکوں کی جو کہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور کم بلکہ کافی کم ہوتی ہے لیکن کچھ مثالیں دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے ڈاؤن سنڈروم والے لڑکوں نے آگے اولاد پیدا کیا ہے لیکن ظاہر ہے یہ تمام عاملات ایڈوانس ٹیج کے ہیں ان کے لئے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوتا ہے فرٹیلیٹی سپیشلس سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے لیکن دیکھا یہی گیا کہ لڑکوں میں اولاد پیدا کرنے کی شرعہ بہت ہی کم ہوتی ہے امیدہ یہ معلومات آپ کے لئے کرامت ثابت ہوں گی اپنا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ